اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الانام سو نمبر چھے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تاریف اللہ کے لئے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریخیوں اور روشنی کو بنایا پھر بھی مونکر لوگ دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہراتے ہیں وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر ایک مدت مکرر کی اور مکررہ مدت اسی کے علم میں ہے پھر بھی تم شک کرتے ہو اور وہی اللہ آسمانوں میں ہے اور وہی زمین میں یعنی اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں اور زمین پر وہ تمہارے چھپے اور کھلے کو جانتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو نشانی بھی ان کے پاس آتی ہے وہ اس سے اعراض کرتے ہیں چنانچہ جو حق ان کے پاس آیا ہے اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا پس انقریب ان کے پاس اس چیز کی خبریں آئیں گی جس کا وہ مزار اڑاتے تھے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا انہیں ہم نے زمین میں جمع دیا تھا جتنا تمہیں نہیں جمعیا اور ہم نے ان پر آسمان سے کھو بارش برسائی اور ہم نے نہرے جاری کی جو ان کے نیچے بہتی تھی پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی سبب ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو اٹھایا پھر اگر ہم تم پر ایسی کتاب اتاعتے جو کاکز ملکی ہوئی ہوتی اور وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھوپ بھی لیتے تب بھی انکار کرنے والے یہ کہتے کہ یہ تو ایک خلاہ ہوا چاہدے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارے گیا اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو ماملے کا فیصلہ ہو جاتا پھر انہیں کوئی محلت نہ دی جاتے ہیں اور اگر ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے تو اسے بھی آدمی بناتے اور انہیں اسی شبہ میں ڈال دیتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں اور تم سے پہلے بھی رسولوں کا مزاق اڑایا گیا تو ان میں سے جن لوگ انہیں مزاق اڑایا انہیں اس چیز نے آگھیرا جس کا وہ مزاق اڑاتے تھے کہو زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا پوچھو کی کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کچھ اللہ کہے اس نے اپنے اوپر رحمت لکھ لی ہے وہ ضرور تمہیں جمع کریں گا قیامت کے دل جس میں کوئی شک نہیں جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا وہی ہے جو اس پر ایمان نہیں لاتے اور اللہ ہی کہے جو کچھ ٹھہرتا ہے رات میں اور جو کچھ ٹھہرتا ہے دن میں اور وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہیں کہو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو مددگار بناوں جو بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور اسے کوئی نہیں کھلاتا کہو مجھے حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا بنوں اور تم ہرگز مشرقوں میں سے نہ بنوں کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کرو تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جس شخص سے وہ اس روز ہٹے لیا گیا اس پر اللہ نے بڑا رحم فرمایا اور یہی کھلی کامیابی ہے اور اگر اللہ تجھے کوئی دکھ پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں اور اگر اللہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اسی کا زور ہے اپنے بندوں پر اور وہ حکمت والا سب کی خبر رکھنے والا ہے تم پوچھو کہ سب سے بڑا گواہ کان ہے کہو اللہ وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے اور مجھ پر یہ قرآن اترا ہے تاکہ میں تمہیں اس کے ذریعے سے خبردار کر دو اور اسے جسے یہ پہنچے کہ تم اس کی گواہ ہی دیتے ہو کہ خدا کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہے کہو میں اس کی گواہ نہیں دیتا کہو وہ تو بس ایک ہی معبود ہے اور میں بری ہوں تمہارے شرق سے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے پہچانتے جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں دالا وہ اسے نہیں مانتے اور اس شخص سے زالی ظالم کون ہوں جو اللہ پر بہتان باندھے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا یقینا ظالموں کو فلا نہیں ملتی اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں پھر ہم کہیں گے ان شریک تھیرانے والوں سے کہ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا پھر ان کے پاس کوئی فریب نہ رہیں گا مگر یہ کہ وہ کہیں کہ اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم شرک کرنے والے نہ تھے دیکھو یہ کس طرح اپنے آپ پر جھوٹ بولے اور کھوئی گئی ان سے باتیں جو وہ بیان کرتے تھے اور ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہارے طرف کان لگاتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر پرد ڈال دیئے کہ وہ اسے نہ سمجھے اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے اگر وہ تمام نشانیا دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائے گے یہاں تک کہ جب تمہارے پاس تم سے جھنگنے آتے ہیں تو وہ منکر کہتے ہیں کہ یہ تو بس پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں وہ لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے الگ رہتے ہیں وہ خود اپنی آپ کو ہلاک کر رہے ہیں مگر وہ نہیں سمجھتے اور کہیں گے کہ کاش ہم پھر بھیج دیا جائے تو ہم اپنے رب کی نشانیوں کو نہیں جھٹلائیں گے اور ہم ایمان والوں میں سبھو جائیں گے اب ان پر وہ چیز کھل گئی جسے وہ اس سے پہلے چھپاتے تھے اور اگر وہ واپس بھیج دیا جائے تو وہ پھر وہ ہی کریں گے جس سے وہ روکے گئے تھے اور بے شک وہ جھوٹے ہیں اور کہتے ہیں کہ زندگی تو بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہم پھر اٹھائے جانے والے نہیں اور اگر تم اس وقت کو دیکھتے جب کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے وہ ان سے پوچھیں گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے وہ جواب دیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم یہ حقیقت ہے اللہ فرمائے گا اچھا تو عذاب چکھو اس انکار کے بدلے جو تم کرتے تھے یقیناً وہ لوگ گھاٹے میں رہے جنہوں نے اللہ سے ملنے کو جھٹلایا یہاں تک کی جب وہ گھڑی ان پر اچانک آئیں گی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس اس بار میں ہم نے کیسی کوتہ ہی کی اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹو پر اٹھائے ہوئے ہوں گے دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جسے وہ اٹھائیں گے اور دنیا کی زندگی تو بس کھیلو تماشا ہے اور آخرت تو گھر بہتر ان لوگوں کے لئے جو تقوی رکھتے ہیں کیا تم نہیں سمجھتے ہمیں معلوم ہے کہ وہ جو کچھ کہتے ہے اس سے تمہیں رنج ہوتا ہے یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہے اور تم سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلائے گیا تو انہوں نے جھٹلائے جانے اور تکلیف پہنچانے پر سبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہمارے مدد پہنچ گئی اور اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور پیغمبر کی کچھ خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہے اور اگر ان کی بے رکی تم پر گرہ گزر رہی ہے تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ گھونڈو یا اسمان میں سڑھی لگاؤ اور ان کے لئے کوئی نشان لیاؤ اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا بس تم نادانوں میں سے نہ بنو قبول تو وہی لوگ اللہ اٹھائیں گا پھر وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے اور وہ کہتے ہیں کہ رسول پر کوئی نشان اس کے رب کی طرف سے کیوں نہیں اتری کہو بے شک اللہ قادر ہے کہ کوئی نشان اتارے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے اور جو بھی جانور زمین پر چلتا ہے اور جو بھی پرندہ اپنے دونوں بازوے سے ارتا ہے اور وہ سب تمہاری ہی طرح کے جیو دھاری سمو ہیں ہم نے لکھنے میں کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے پھر سب اپنے رب کے پاس اکھٹا کیے جائیں گے اور جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گنگے ہے تاریخیوں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سدھی رہ پر لگا دیتا ہے کہو یہ بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے یا قیامت آ جائے تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکار وں گے بتاؤ اگر تم سچے ہو بلکہ تم اسی کو پکار وں گے پھر وہ دور کر دیتا ہے اس مصیبت کو جس کے لئے تم اسے پکار تے ہو اگر وہ چاہتا ہے اور تم بھول جاتے ہو انہیں جنہیں تم شریک ٹھراتے ہو اور تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بیجے پھر ہم نے انہیں پکڑا سکتی میں اور تکلیف میں تاکہ وہ گڑ گڑائے پس جب ہماری طرف سے ان پر سکتی آئی تو کیوں نہ وہ گڑ گڑائے بلکہ ان کے دل سکت ہو گئے اور شیطان ان کے عمل کو ان کی نظر میں خوش نمہ کر دکھاتا رہا پھر جب انہوں نے اس نصیت کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دی یہاں تک جب وہ اس چیز پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھی تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا اس وقت وہ نا امید ہو کر رہ گئے بس ان لوگوں کی جڑکاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا اور ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانو کا رب ہے کہو یہ بتاؤ کہ اللہ اگر چھین دے تمہارے کان اور تمہاری آکھیں اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہم کیسے ترہ ترہ سے نشانیا بیان کرتے ہیں پھر بھی وہ اعراض کرتے ہیں کہو اگر یہ بتاؤ اگر اللہ کا ذات تمہارے اوپر اچانک یا اعلانی آ جائے تو ظالموں کے سوا اور کون حلاق ہوں گا اور رسولوں کو ہم صرف خوش خبر دینے والے یا ترانے والے کی حیثیت سے بھیجتے ہیں پھر جو ایمان لیا اور اپنی اصلاح کی تو ان کے لئے نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ گمکین ہوں گے اور جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تو انہیں عذاب پکڑ لیں گا اس لئے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ کو جانتا ہو اور نہ میں تم سے کہتا ہو کہ میں فرشتہ ہو میں تو بس اس وہی کی پیروی کرتا ہو جو میرے پاس آتی ہے کہو کیا اندھا اور آنکھو والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں کیا تم گور نہیں کرتے اور تم اس وہی کے ذریعے سے یعنی اس قرآن کے ذریعے سے ڈراؤ ان لوگ کو جو اندیشہ رکھتے ہے اس بات کا کہ وہ اپنے رب کے پاس جمع کیے جائیں گے اس حال میں کی اللہ کے سوا نہ ان کا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا شاید کہ وہ اللہ سے ڈر اور تم ان لوگ کو اپنے سے دور جاتے ہیں ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ تم پر نہیں اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ ان پر نہیں کہ تم انہیں اپنے سے دور کر کے بے انصافوں میں سے ہو جاؤ اور اس طرح ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے سے آزمایا تاکہ وہ کہے کہ کیا ہے کیا اللہ شکر گزار سے خوب واقف نہیں اور جب تمہارے پاس وہ لوگ آئے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے ہے تو ان سے کہو کہ تم پر سلامت دیو تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت لکھ لی ہے بے شک تم میں سے جو کوئی نادانی سے برائی کر بیٹھے پھر لے تو وہ بخشنے والا مہربان ہے اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ مجرمین کا طریقہ ظاہر ہو جائے کہو مجھے اس سے روکا گیا ہے کہ میں ان کی بدد کرو جنہیں تم اللہ کی سوا پکارتے ہو کہو میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کر راہ ہو جاؤں گا اور میں راہ پانے والوں میں سے نہ رہ ہوں گا کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے وہ چیز میرے پاس نہیں ہے جن کے لیے تم جلدی کر رہے ہو فیصلے کا اختیار صرف اللہ کو ہے وہ نہیں حق کو بیان کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے کہو اگر وہ چیز میرے پاس ہوتی جس کے لیے تم جلی کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو اور اسی کے پاس گیب کی کنجیا ہیں اس کے سوا اسے کوئی نہیں جانتا اللہ جانتا ہے جو کچھ خوشکی اور سمندر میں ہے اور درکھ سے گرنے والا کوئی پتہ نہیں جس کا اسے علم نہ ہو اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں گرتا اور نہ کوئی گیلی اور خوش چیز مگر سب ایک خلی کتاب میں درج ہے اور وہی ہے جو رات میں تمہیں وفاد دیتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے پھر تمہیں اٹھا دیتا ہے اس میں تاکہ مقرر مدد پوری ہو جائے پھر اسی کے طرف تمہاری واقسی ہے پھر وہ تمہیں باخبر کر دیں گا اس سے جو تم کرتے رہے ہو اور وہ غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر اور وہ تمہارے اوپر نگرا بیشتا ہے یہاں تک کی جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتا ہی نہیں کرتے پھر سب اپنے مالک حقیقی اللہ کی طرف واپس لائے جائیں گے سن لو حکم اسی کا ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے کہو کون تمہیں نجات دیتا ہے خوش کی اور سمندر کی تارکیوں سے تم اسے پکارتے ہو آجیزی سے اور چھپکے چھپکے کہ اگر اللہ نے ہمیں نجات دے دی اس مصیبت سے تو ہم اس کے شکر گزار بندوں میں سے بن جائیں گے کہو خدا ہی تمہیں نجات دیتا ہے اس سے اور ہر تکلیف سے پھر بھی تم شرک کرنے لگتے ہو کہو اللہ قادر ہے اس پر کہ تم پر کوئی عذاب ہج دے تمہارے اوپر سے یا تمہارے پیروں کے نیچے سے یا تمہیں گروہ گروہ کر کے ایک کو دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دے دیکھو ہم کس طرح دلائل مختلف پہلووں سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں اور تمہاری قوم نے اسے جھٹلا دیا ہے حالانکہ وہ حق ہے کہو میں تمہارے اوپر داروگا نہیں ہوں ہر خبر کے لئے ایک وقت مقرر ہے اور تم جل ہی جان دو گے اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں میں عیب نکالتے ہیں تو ان سے الگ ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائے اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے بے انصاف لوگوں کے پاس نہ بیٹھے اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان پر ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری نہیں البتہ یاد دلانا ہے شاید کی وہ بھی ڈر ان لوگوں کو چھوڑو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جنہ دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈاو رکھا ہے اور قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہو تاکہ کوئی شخص اپنے کیے میں گرفتار نہ ہو جائے اس حال میں کہ اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار اور سفارشی ان کے لئے نہ ہو اگر وہ دنیا بھر کا معافظہ دے تب بھی قبور نہ کیا جائے یہی لوگ ہے جو اپنے کیے میں گرفتار ہو گئے ان کے لئے کھولتا پانی پینے کے لئے ہوں گا اور دردناد سزا ہوں گی اس لئے کہ وہ کفر کرتے تھے کہو کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر انہیں بکارے جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور کہ ہم الٹے پا پھر جائے بات اس کے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے اس شخص کی معنی جسے شیطان نے بیابان میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران پھر رہا ہو اس کے ساتھی اسے سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہو کہ ہمارے پاس آ جاؤ کہو کہ رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے اور ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنسار کے رب کے حوالے کر دے اور یہ کی نماز قائم کرو اور اللہ سے ڈرو وہی ہے جس کی طرف تم سمیٹے جاؤں گے اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور جس دن وہ کہیں گا کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گا اس کی بات حق ہے اور اسی کی حکمت ہوں گی اس روز جب سور ہکا جائے گا وہ غائق اور ظاہر کا جاننے والا ہے اور حکیم وہ خبیر ہے اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آذر سے کہا کی کیا تم بوتوں کو خدا مانتے ہو میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتا ہوں اور زمین کی حکمت تاکہ اسے یقین آجائے پھر جب رات نے اس پر اندھیرہ کر لیا تب اس نے ایک تارے کو دیکھا یہ میرا رب ہے پھر جب وہ دوب گیا تو اس نے کہا میں دوب جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا پھر جب اس نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو یہ یہ میرا رب ہے پھر جب وہ دوب گیا تو اس نے کہا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ کرے تو میں گمرا لوگوں میں سے ہو جاؤں گا پھر جب سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے یہ سب سے بڑا ہے پھر جب وہ دوب گیا تو اس نے اپنے قوم سے کہا کہ اے لوگوں میں اس شرک سے یعنی قدا کا ساجدہ تھرانے کے عمل سے بری ہوں جو تم کرتے ہو میں نے اپنا رکھ یکسو ہو کر اس کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیتا کیا ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں اور اس کی قوم اس مجھ سے جھکڑتے ہو حالانکہ اس نے مجھے راہ دکھا دی ہے اور میں اس سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو مگر یہ کہ کوئی بات میرا رب ہی چاہے میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے کیا تم نہیں سوچتے اور میں کیوں کر ڈرو تمہارے شریک وں سے جب کہ تم اللہ کے ساتھ اس کی ربوبیت میں شریک ٹھہراتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لئے اس نے تم پر کوئی سند نہیں اتاری اب دون فریق پکشو میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے بتاؤ اگر تم جانتے ہو جو لوگ ایمان لائے اور نہیں ملایا انہوں نے اپنے ایمان میں کوئی نقصان انہی کے لئے امن ہیں اور وہی صدی رہ پر ہیں یہ ہے ہماری دلیل جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی ہم جس کے درجے چاہتے ہے بلند کر دیتے ہے بے شک تمہارا رب حکیم وہ علیم ہے اور ہم نے ابراہیم کو اسحاب اور یاکوب عطا کی ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی اور نوک کو بھی ہم نے ہدایت دی اس سے پہلے اور اس کی نسل میں سے دعود اور سلیمان اور عیوب اور یوسف اور موسیٰ اور حارم کو بھی اور ہم نیکوں کو اور عیسیٰ اور علیاس کو بھی ان میں سے ہر ایک صالح نیک تھا اور اسماعیل اور علیاس اور یونس اور لود کو بھی اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے دنیا والے پر فضلت عطا کی اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی اور انہیں ہم نے چن لیا اور ہم نے سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی یہ اللہ کی ہدایت ہے وہ اس سے سرفراس کرتا ہے اپنے مندوں میں سے جسے چاہتا ہے اور اگر وہ شرک کرتے تو ضائع ہو جاتا جو کچھ انہوں نے کیا تھا یہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی پس اگر یہ مکہ والے اس کا انکار کر دے تو ہم نے اس کے لئے ایسے لوگ مقرر کر دیئے ہیں جو منکر نہیں ہیں یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایر بخش پس تم بھی ان کے طریقے پر چلو کہہ دو میں اس پر تم سے کوئی معافظہ نہیں مانتا یہ قرآن تو بس ایک نصیحت ہے دنیا والوں کے لئے اور انہوں نے اللہ کے بارے میں بہت گلگ اندازہ لگایا جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری کہو کہو کہ وہ کتاب کس نے اتاری تھی جسے لے کر موسا آئے تھے وہ روشنی تھی اور رحمائی تھی لوگوں کے واسطے جسے تم نے ورک ورک کر رکھا ہے کچھ کو ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو اور تمہیں وہ باتیں سکھائی جنہیں نہ جانتے تھے تم اور نہ تمہارے باپ دادا کہو کہ اللہ نے اتاری تھی وہ کتاب جسے موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے پھر رونا چھوڑ دو کہ اپنی قضب حسیوں میں کھلتے رہے اور یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے برکت والی ہے تزدیق کرنے والی ان کی جو اس سے پہلے اور جو آخرت پر یقین لگتے ہے وہی اس پر ایمان لائیں گے اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اس سے بڑھ کا ظالم کون ہوں گا جو اللہ پر جھوٹ تومت باندے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالان کہ اس پر کوئی وحی نازل نہیں کی گئی ہو اور کہے کہ جیسا کلام خدا نے اتارا ہے میں بھی اتاروں گا اور کاش تم اس وقت دیکھو جب کی یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ لاؤ اپنی جانیں نکالو آج تمہیں زلت کا عذاب دیا جائیں گا اس سبب سے کہ تم اللہ پر جھوٹی باتیں کہتے تھے اور تم اللہ کی نشانیوں سے تکبر کرتے تھے اور تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آگئے جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور جو کچھ ازباب ہم نے تمہیں دیا تھا سب تم پیچھے چھوڑائے اور تعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارا کام بنانے میں انکھا بھی حصہ ہے تمہارا رشتہ توٹ گیا اور تم سے جاتے رہے دعوے جو تم کرتے تھے بے شک اللہ دانے اور گٹلی کو پھارنے والا ہے وہ جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور وہی بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے وہی تمہارا اللہ ہے پھر تم کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہو وہی برامت کرنے والا ہے صبح کا اور اس نے رات کو سکون کا وقت بنایا اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا ہے یہ حساب ٹھرائیا ہوا ہے بڑے گلبے والے کا بڑے علم والے کا اور وہی ہے جس نے تمہارے لئے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے سے خوش کی اور طریقے اندھروں میں رہ پاؤ بے شک ہم نے دلائل کھول کر بیان کر دیئے ہے ان لوگوں کے لئے جو جاننا چاہے اور وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے پھر ہر ایک کے دلائل کھول کر بیان کر دیئے ہے ان لوگوں کے لئے جو سمجھے اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے اس سے نکالی اگنے والی ہر چیز پھر ہم نے اس سے سر سب شاپ نکالی جس سے ہم تہ بتا دانے پیدا کر دیتے ہے اور خجور کے گابے میں سے پھل کے گچھے چھکے ہوئے اور باگ انگور کے اور زیتون کے اور انار کے آپس میں ملتے جلتے اور جدہ جدہ بھی ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے اور اس کے پکنے کو دیکھو جب وہ پکتا ہے بے شک ان کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو ایمان کی طلب رکھتے ہیں اور انہوں نے جنات کو اللہ کا شریک کرا دیا حالانکہ اللہ نے جنات کو پیدا کیا ہے اور بے جانے بوجھے اس کے لئے بیٹیاں اور بیٹے تراشی پاک اور برطر ہے وہ ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں وہ آسمانوں اور زمین کا مجید ہے یعنی بغیر کسی نمونے کے وجود میں لانے والا ہے اس کا کوئی بیٹا کیسا ہو سکتا ہے جب کی اس کی کوئی بیوی نہیں اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے ایسی خوبیہ والا ہے اللہ تمہارا رب اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ہر چیز کا خالق ہے پس تم اسی کی عبادت کرو وہ ہر چیز کا کار ساس کام بنانے والا ہے اسے نگاہیں نہیں پاتی مگر وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے وہ بڑا باریک بھی اور بڑا باخبر ہے اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ چکی ہے پس جو بینائی سے کام لیں گا وہ اپنے ہی لے لیں گا اور جو اندھا بنے گا وہ خود نقصان اٹھائیں گا اور میں تمہارے اوپر کوئی نگرا نہیں ہوں اور اس طرح ہم اپنی دلیلیں مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہے تا کہ وہ کہے کہ تم نے پڑ دیا اور تاکہ ہم اچھی طرح خود دے ان لوگوں کے لئے جو جان نہ چاہے تم بس اس چیز کی پہلی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر وحی کی جا رہی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور مشرقوں سے عیراز کرو اور اگر اللہ نہیں وہ لائیں اور ہم ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں جیسا کہ یہ لوگ اس کے اوپر پہلی بار ایمان نہیں لائیں اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیں گے اور اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیتے اور مردے ان سے بات کرتے اور ہم ساری چیزیں ان کے سامنے اکٹا کر دیتے تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہ تھے اللہ یہ کہ اللہ چاہے مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں اور اسی طرح ہم نے برے آدمیوں اور برے جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنا دیا وہ ایک دوسرے کو پر فریب باتیں سکھاتے ہیں دھوکہ دینے کے لئے اور اگر تیرے رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے بس تم انہیں چھوڑ دو کہ وہ جھوٹ بانتے رہے اور ایسا اس لئے ہے کہ اس گمراہی کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہو جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے تا کی جو کوئی کمائی انہیں کرنی ہے وہ کر دیں کیا میں اللہ کی سوا کسی اور کو منصف بنا ہوں حالانکہ اس نے تمہارے طرف واضح کتاب اتاری ہیں اور جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہے کہ یہ تیرے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے حق کی ساتھ پس تم نہ ہو شک کرنے والوں میں تمہارے رب کی بات پوری سچی ہے اور انصاف کی ہے کوئی بدلن والا نہیں اس کی بات کو وہ سننے والا ہے جان والا ہے اور اگر تم لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں ہے تو وہ تمہیں خدا کے راستے سے بھٹکا دیں گے وہ محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے انہیں جو اس کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں اور خوب جانتا ہے انہیں جو راہ پائے ہوئے ہیں پس خاؤ اس جانور میں سے جس پر اللہ کا نام لیا جائے اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو اور کیا وجہ ہے کہ تم اس جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہے حالانکہ اللہ نے تفصیل سے بیان کر دی ہے وہ چیزے جنہیں اس نے تم پر حرام کیا سوائے اس کے کی اس کے لیے تم مجبور ہو جاؤ اور یقینا بہت سے لوگ اپنی خواہشات کی بنا پر دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں بغیر کسی علم کے بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے حد سے نکل جانے والوں اور تم گناہ کے ظاہر کو بھی چھوڑ دو اور اس کے باطن کو بھی جو مل جائے گا اس کا جو بھی کر رہے تھے اور تم اس جانور میں اس سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو یقینا یہ حکم کو نہ مان ہے اور شیعاتین الکہ کر رہے ہے اپنے ساتھیوں کو یعنی ان کے دلوں میں وسوس ڈا رہے ہیں تاکہ کہ وہ تم سے جھگڑے اور اگر تم ان کا کہا مان ہو گے تو تم بھی مشرق ہو جاؤ وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی دی اور ہم نے اسے ایک ہدایق کی روشنی دی کہ اس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے نہیں اس طرح منکروں کے نظر میں ان کے عامال خوش نمہ بنا دی گئے اور اس طرح ہر بستی میں ہم نے گناہ گاروں کے سردار رکھ دی ہے کہ وہ وہاں پرفریب کاروائیہ کریں حالانکہ وہ جو پرفریب کاروائیہ کرتے ہیں اپنے ہی خلاف کرتے ہیں مگر وہ اسے نہیں سمجھتے اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہے کہ ہم ہرگز نہ مانیں گے جب تک ہمیں بھی وحی نہ دیا جائے جو خدا کے پیغمبر کو دیا گیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کسے بخشے جو لوگ مجرم ہے ضرور انہیں اللہ کے یہاں جلت نصیب ہوں گی اور سک عذاب کی اس وجہ سے کہ وہ چال بازی کرتے تھے اللہ جیسے چاہتا ہے کہ ادایت دے تو اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے اور جیسے چاہتا ہے کہ گمراہ کرے تو اس کے سینے کو بالکل تنگ کر دیتا ہے جیسے اسے آسمان میں چڑھنا پڑ رہا ہو اس طرح اللہ گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے اور یہی تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے ہم نے واضح کر دی ہے نشانیاں گوھر کرنے والوں کے لئے انہی کے لئے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس اور وہ ان کا مدگار ہے اس عمل کے سبب سے جو بے کرتے رہے اور جس دن اللہ ان سب کو جمع کریں گا اور جنوں سے کہیں گا اے جنوں کے گروہ تم نے بہت سے لے لئے انسانوں میں سے اور انسانوں میں سے ان کے ساتھی کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے ایک وعدے کو جو نے ہمارے لئے مقرر کیا تھا خدا کہیں گا اب تمہارا ٹھکانہ آگ ہے ہمیشہ اس میں رہوں گے مگر جو اللہ چاہے بے شک تمہارا رب حکمت والا علم والا ہے اور اسی طرح ہم ساتھ ملا دیں گے گناہ گاروں کو ایک دوسرے سے ان عامال کے سبب جو وہ کرتے تھے اے جنوں اور انسانوں کے گروہ کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر نہیں آئے جو تمہیں میری آیتیں سناتے اور تمہیں اس دن کے پیش آنے سے ڈراتے تھے وہ کہیں گے ہم خود اپنے خلاف گواہ ہے اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میرا کھا اور روے اپنے خلاف خود گواہ دیں گے کہ بے شک ہم منکر تھے یہ اس وجہ سے کہ تمہارا رب بستیوں کو ان کے ظلم پر اس حال میں حلاق کرنے والا نہیں کہ وہاں کے لوگ بے خبر ہو اور ہر شخص کا درجہ ہے اس کے عمل کے نحاظ سے تمہارا رب لوگوں کے آمال سے بے خبر نہیں اور تمہارا رب بے نیاز ہے رحمت والا ہے اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جسے چاہے تمہاری جگہ لے آئے جس طرح اس نے تمہیں پیدا کیا دوسروں کی نسل سے جس تیس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ اے لوگو تم عمل کرتے رہو اپنی جگہ پر میں بھی عمل کر رہا ہوں تم جل ہی جان لوں گے کہ انجام کار یعنی نتیجہ کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے یقینا ظالم کبھی فلا سفلتا نہیں پاس سکتے اور خدا نے جو کھیتی اور چاپائے پیدا کیے اس میں سے انہوں نے خدا کا کچھ حصہ مقرر کیا پس وہ کہتے ہے کہ یہ حصہ اللہ کا ہے ان کے گمان کے مطابق اور یہ حصہ ہمارے شریکوں کا ہے پھر جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا اور جو حصہ اللہ کے لئے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے کیسا برا خیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں اور اس طرح بہت سے مشریکوں کی نظر میں ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوش نمہ بنا دیا ہے تاکہ انہیں برباد کرے اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دے پر اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے پس انہیں چھوڑ دو کہ اپنی افترہ یعنی جھوٹ کرنے میں لگے رہے اور کہتے ہے کہ یہ جانور اور یہ کھیتی منع ہیں انہیں کوئی نہیں کھا سکتا سوہ اس کے جسے ہم چاہے ایسا وہ کہتے ہے اپنے گمان کے مطابق اور کہتے ہے کہ فلا چوپائے کی جن کی پیٹ سواری اور گوجہ ڈھونے کے لئے حرام کر دی گئی ہے اور کچھ چوپائے ہیں جن پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے یہ سب انہوں نے اللہ پر جھوٹ گڑا آئے اللہ جل انہیں اس جھوٹ گڑنے کا بدلہ دیں گا اور ہرام اگر وہ مردہ ہو تو اس میں سب شریف ہے اللہ جل انہیں اس کہنے کی سزا دیں گا بے شک اللہ حکمت والا علم والا ہے وہ لوگ گھاٹے میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا نادہ نسے بغیر کسی علم کے اور انہوں نے اس رزق کو حرام کر لیا جو اللہ نے انہیں دیا تھا اللہ پر بہتان بانتے ہو گئے وہ گمرا ہو گئے اور ہدایت پانے والے نہ بنے اور وہ اللہ ہی ہے جس نے باک پیدا کی کچھ چڑھائے جاتے ہے اور کچھ نہیں چڑھائے جاتے اور خجور کے درخت اور کھیتی کی اس کے کھانے کی چیزیں مختلف ہوتی ہیں اور زیتون اور انار آپس میں ملتے جلتے بھی اور ایک دوسرے سے مختلف بھی کھاؤ ان کی پیدا وار جب کی وہ پھلے اور اللہ کا حق ادا کرو اس کے کٹنے کے دن اور اسراف نہ کرو بے جا نہ اڑاؤ فضول خرچ نہ کرو بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور اس نے مویشیوں میں بوجھ اٹھانے والے پیدا کیے اور زمین سے لگے ہوئے کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہے اور شیطان کی پیروی نہ کرو وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اللہ نے آٹھ جوڑے پیدا کیے دو بکری کی قسم سے پوچھو کہ دونوں نر اللہ نے حرام کیے ہے یا دونوں مادہ یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں مجھے دلیل کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچے ہو اور اسی طرح دو اوٹ کی قسم سے ہے اور دو گائے کی قسم سے پوچھو کہ دونوں نر اللہ نے حرام کی ہے یا دونوں مادہ یا وہ بچے جو اوٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں کیا تم اس وقت ظاہر تھے جب اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہوں گا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے تا کی اس کے ذریعے سے لوگوں کو بہکا دے بغیر علم کے بے شک اللہ ظالم کو راہ نہیں دکھاتا کہو مجھ پر جو وحی آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز نہیں پاتا جو حرام ہوں کسی کھانے والے پر سوا اس کے کی وہ مردہ ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت کسی اور کا نام پکار گیا ہو لیکن جو شخص بھوک سے بے اختیار ہو جائے نہ نافرمانی کرے اور نازیتی کرے تو تیرہ رب بخشن والا مہربان ہے اور یہود پر ہم نے سارے ناکھن والے جانور حرام کیے تھے اور گائے اور بکری کی چربی حرام تھے سوا اس کے جو ان کی پیٹ یا آتڑیوں سے لگی ہو یا کسی ہڈی سے ملی ہوئی ہو یہ سزا دیتی ہم نے انہیں ان کی سرکشی پر اور یقینا ہم سچے ہیں پس اگر وہ تمہیں جھٹلائے تو کہہ دو کہ تمہارا رب بڑی وسی رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے ٹل نہیں سکتا جنہوں نے شرک کیا وہ کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کر لوتے اس طرح جھٹلایا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے ہوئے ہیں یا تک انہوں نے ہمارا عذاب چکھا کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے تم ہمارے سامنے پیش کر سکو تم تو صرف گمان کی پیروی کر رہے اور محس اکل سے کام لیتے ہو کہو کہ پوری حجت تو اللہ کی ہے اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو حداد دی 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 کہو کہ اپنی گواہوں کو لاؤ جو اس پر گواہی دے کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام ٹھرائے ہے اگر جھوٹی گواہی دے بھی دے تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دی نہ اور تم ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور دوسروں کو اپنے رب کا ہم سر ڈھہراتے ہیں اے نبی ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں وہ چیزیں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہے یعنی میں تمہیں بتا دوں کہ تمہارا رب تمہیں کیا کرنے کو اور کیا نہیں کرنے کو کہتا یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور ماباپ کے ساتھ نیک سلوک کرو اور اپنے اولاد کو مفلیسی کے ڈر سے قتل نہ کرو ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہے اور انہیں بھی اور بے حیائی کے کام کے پاس نہ جاؤ چاہے وہ ظاہر ہو یا خوشدہ اور جس جان کو اللہ نے حرام حرائی ہے اسے نہ مار مگر حق پر یہ وہ بات ہے جن کی خدا نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے تاکہ تم عقل سے کام لے اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسی طریقے سے جو بہتر ہوں یہا تک کی وہ اپنی اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہی میری سی دی راہ ہے بس اسی پر چلو اور دوسرے راستے پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے یہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم بچتے رہو گے پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی نیک کام کرنے والوں پر اپنی نیمت پوری کرنے کے لئے اور ہر بات کی تفصیل اور ہدایت وہ رحمت تاکہ وہ اپنے رب کے ملنے پر یقین کرے اور اسی طرح ہم نے یہ کتاب اتاری ہے ایک برکت والی کتاب تو اب اس پہ چلو اور اللہ سے ڈر تاکہ تم پر رحم سے پہلے دو گروہ کو دی گئی تھی اور ہم انہیں پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے اور یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب اتار جاتی تو ہم ان سے بہتر راہ پر چلنے والے ہوتے تو اب آ چکی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل اور ہدایت وہ رحمت تو اس سے زیادہ ظالم کون ہوں گا جو اللہ کے نشانیوں پہ جتلائے اور ان سے بوں موڑے جو لوگ ہمارے نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں ہم انہیں ان کے اعراض کی عوض میں بہت برا عذاب دیں گے یہ لوگ کیا اس کے منتظر ہے کہ ان کے پاس فرشتی آئے یا تمہارا رب آئے یا تمہارے رب کی نشانی میں سے کوئی نشانی ظاہر ہو جس دن تمہارے رب کی نشانی میں سے کوئی نشانی آ پہنچیں گی تو کسی شخص کو اس کا ایمان نفع نہ دیں گا جو پہلے ایمان نہ لا چکا ہو یا اپنے ایمان میں کچھ نیکی نہ کی ہو کہو تم راہ دیکھو ہم بھی راہ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے اپنے دین میں راہ نکالی اور گروہ گروہ بن گئے تمہیں ان سے کچھ سرو کر نہیں ان کا معاملہ اللہ کیا حوالے ہے پھر وہی انہیں بتا دیں گا جو وہ کرتے تھے جو شخص نیکی لے کر آئیں گا تو اس کے لئے اس کا دز گنا اور جو شخص برائی لے کر آئے گا تو اسے بس اس کے برابر بدلہ ملے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا کہو میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ بتا دیا ہے صحیح دین کا راستہ ابراہیم کے دین کا راستہ جو یقصو تھے اللہ کی طرف اور مشرقین میں سے نہ تھے کہو میری نماز اور میری قربانی میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لئے ہے جو رب ہے سارے جہان کا کوئی اس کا شریک نہیں اور مجھے اسی کا حکم ملا ہے اور میں سب سب پہلے فرما بردار ہو کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں جب کی وہی ہر چیز کا رب ہے اور جو شخص بھی کوئی کمائی کرتا ہے وہ اسی پر رہتا ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائیں گا پھر تمہارے رب تھی اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور تم میں سے ایک کا ربہ دوسرے پر بلند کیا تاکہ وہ آزمائے تمہیں اپنے دیئے ہوئے میں تمہارا رب جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہم